جو پرنسپل جس کہتے ہیں elephant in the room 800 pound gorilla کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے سادہ دل ہیں وہ نہیں مانتے ابھی ایک سیروے بھی آیا ہے کہ 58% کے 52% پاکستانی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ 19 کے خطرات کو exaggerate کیا گیا ہے اتنا خطرہ ہے ہی نہیں تھا اس کا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے اب آپ کی کیا آپ کیا کہیں گے رکھیں ابھی آپ کے سامنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مفتی نعیم صاحب کے وہاں پر جنازے میں اور اسی طرح سے جو ہیں طالب جوہری صاحب کے جنازے میں انہ اسی قسم کی احتیاطی تعدہ بھی اختیار نہیں کی تو لوگ اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر assumption ہم نے رہی ہے لوگ نہیں believe کرتے لوگ اس کیوں seriously نہیں لیتے لوگ سمجھتے ہیں اس قسم کا خطرہ نہیں ہی ہم دیکھ لیں گے individual level پر دیکھ لیں گے تو آپ کی کیا اس میں آپ کی کیا suggestion ہے کہ کیا کریں کیا ایس او پی ہونا چاہیے جس کو سندھ اور وفاق اور پنجاب implement کریں اس قسم کے بڑے جنازوں میں اہم جنازوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you محید دیکھیں میں اس پہ کوئی سیاست یا آپ وہ نہیں کرنا چاہت لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ یہ attitude جو ہے نا ہمیں day one سے ہمیں جو message convey ہوا نیچے لوگوں کو وہ یہی تھا کہ there is nothing to worry ایک معمولی flu ہے پھر اسمائل صاحب governor سندھ نے بھی کہا کہ یہ lockdown تو ایک fashion ہے اور مطلب یہ جہالت کی نشانیاں ہیں یہ دیکھیں ایک attitude بنتے ہیں ہم by nature ویسے ہی as a nation یہ تو نہیں کہا انہوں نے کے جہالت کی نشانی ہے نہیں یہ تو جی ہماری health minister پنجاب نے کہا تھا کہ جاہل لوگیں کسی صورت نہیں سمجھ رہے دیکھیں میں آپ کو صرف محید ایک بات کہتی ہوں کہ اگر مجھے day one سے یہ message convey ہوتا کہ this is something very serious اور اگر میں نے اس کو seriously نہیں لیا تو حکومت کے writ is there to handle it لیکن مجھے جب وہ message ہی ایک mix قسم کا آیا اسے لیے آپ کا گھر بھرا پڑا ہے ایک سے ایک ڈاکٹر سے آپ کا گھر بھرا پڑا ہے خاندار آپ کا ڈاکٹروں سے اور وقیدوں سے آپ کے پاس دونوں ہیں جو cerebral mind ہوتے ہیں کسی society کے ایک طرف science کے لوگ ہیں ایک طرف قانون کے لوگ ہیں آپ بتائیں کیا کرتے ہیں اور جو ڈاکٹر یاسدی یاسد نے فرسکرٹ ہو کے کہا کہ لاہور کے لوگ جائے لیتنے ہیں غلط کہا انہوں نے میری بات سنیں معید میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ it is a totally totally medical challenge اس میں نہ کوئی سیاست ہے نہ کوئی بات ہے ہمیں day one سے جو ہمارے experts جو ہمارے doctors ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہر channel پہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے ایک دفعہ ایک دفعہ strict قسم کا lockdown کر لیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جب وہ پہلا lockdown ہوا تھا وہ کس قسم کا تھا اگر ہم اس ہی کو کر لیتے تو آج ہماری یہ situation نہ ہوتی جو اب ہے دیکھیں ہمیں WHO نے بھی ابھی کچھ دن پہلے کہا ہے کہ intermittent lockdowns کے علاوہ there is no solution اور آپ کو پتا ہے WHO نے کہا ہے highest within the health professionals deaths جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں تو دیکھیں ہم اپنے front line warriors جو ہمارے لیے ہماری جنگ لڑ رہے ہیں ہم نے تو انہیں بھی expose کر دیا نہیں وہی point is کہ آپ کو اپنی غنطی ماننی پڑے گی آپ کو یہ accept کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک national ownership نہیں لی اس کی national ownership ہونی چاہیے تھی وہ آپ کے prime minister نے نہیں لی آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم یہ کر لو تم یہ کر لو اور دیکھیں پہلی بحث چھڑ گئی کہ جب آپ نے مسجد اجازت دی کہ مسجدوں میں کٹھے ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم بزاروں میں بھی کٹھے ہو سکتے ہیں پھر جب بزاروں میں کٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اگر لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں تو پھر ہم عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ ان دی آدھر ہینڈ آپ نے سعودی ارابیہ میں دیکھ لیا کہ انہوں نے اچھا ٹھیک شایستہ میں آپ کے argument کو مجھے بریک لینے دی چیئے میں آپ کے argument کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں کچھ ایسے اعداد و شمار اور حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ حل آخر ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وزیراعظم کو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزیراعظم کو سمجھ نہیں آئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا پولٹیکل کلاس پوری پولٹیکل کلاس کوئی نہیں سمجھ آیا